بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین گلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش شامدید ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد آج کل کہاں ہیں بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ واقعہ کربلا میں اہل بیعت کے گرانے کے صد افراد شہید ہو گئے تھے سوائے امام زین العابدین کے تو پھر یہ حسینی سید تو ہیں حسنی یا گلانی سید کہاں سے آگے آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو مل سکے حضرت امام حسن علیہ السلام تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے تھے آپ حضرت علی شیر خدا اور سیدات النساء العالمین حضرت فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بڑے بیٹے اور حضرت امام حسین شہید کربلا کے بڑے بائی تھے آپ کے بیٹے جن سے آپ کی نسل چلی حضرت زید اور حسن بن حسن امام حسن مجتبا کے دوسرے فرزند تھے جن کا نام المعروف حسن مسنع ہے ان سے امام حسن علیہ السلام کی ساری اولاد چلی بعض لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں وہ شہید ہو گئے یا شریک ہی نہیں ہوئے اس کی کیا تفصیلات ہیں حسن بن حسن المعروف حسن مسنع ایک گناہ قدر با تقوی اور با فضیلت شخصیت تھے وہ امیر المومنین کے صدقات کے مسئول اور متولی تھے حسن مسنع عبد الملک بن مروان کی حکومت کے زمانہ میں بھی زندہ تھے اور صدقات کے سلسلے میں حجاج سے اختلاف کیا سامین حسن مسنع کربلا میں اپنے چچا امام حسین کے ہمراہ تھے حسن بن حسن اسرہ میں شامل تھے اور زخمی ہوئے تھے اسمہ بن خارجہ نے انہیں اسرہ سے جدا کر کے ان کی رکھوالی کی حسن مسنع کی ازدواج کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ امام حسین نے اپنی ایک بیٹی کے بارے میں ان سے خواستگاری کی امام نے ان سے فرمایا میری بیٹیوں میں سے جسے پسند کرتے ہو اسے چون لو لیکن حسن مسنع نے شرم و حیاء کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دیا چنانچہ امام حسین نے ان کے لئے فاطمہ کو منتحب کیا اور فرمایا کہ میری یہ بیٹی دوسری تمام بیٹیوں کی بنسبت میری ماں حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سے مشہبت رکھتی ہیں اس لئے ان سے آپ کا نکاح کروایا جائے گا حسن مسنع 35 سال کی عمر میں رہلت کر گئے ان کی رہلت کے بعد ان کی شریک حیات فاطمہ نے ان کی قبر اور ایک خیمہ نصب کر کے ایک سال تک اس میں بیٹھ کر عبادت کی سید تاؤس حسن مسنع اور امام حسن کے دوسرے فرزندان کی فضیلت اور شرافت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ تمام مسلمان ان کے بلند مقام کا اعتراف کرتے ہیں امام حسن اور امام حسین کی نسل کے بارے میں امام رضا علیہ السلام سے نکل کیا گیا ہے کہ ایک روایت ہے کہ اس کا ایک حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن مسنع کے کئی فرزند تھے اور امام حسن کی نسل ان سے اور زید نامی ان کے ایک دوسرے بائی سے جاری رہی ہے اس روایت میں آیا ہے کہ حسن بن علی کی نسل ان کے دو بیٹوں زید اور حسن سے جاری ہے زید کا حسن نامی ایک بیٹا بھی تھا اور حسن مسنع کے کئی بیٹے تھے جن کے نام عبداللہ، ابراہیم، دعوت، جحفر اور حسن تھے اور حسن مسلس کے نام سے مشہور تھے امام حسن مجتبا کی نسل انہی سے جاری ہوئی سامین آپ کی آسانی کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ برسگیر پاک و ہند میں حسنی یا گلانی سید انہی دو بیٹوں کی نسل سے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری حضرت زید کی اولاد سے ہیں جبکہ گلانی سادات حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی کی اولاد سے ہیں حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی حضرت حسن مسنع کی اولاد سے ہیں اگر ہم ذکر کریں حضرت حسن مسنع کا جن پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کربلا میں شہید ہوئے بچ گئے یا وہ کربلا میں گئے ہی نہیں تھے تو اس حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حضرت حسن مسنع بھی دوسرے شہدہ کربلا کی طرح روز اشورہ میدان میں گئے آپ نے پامردی اور جورت کے ساتھ سپاہ یزید سے جنگ کی آپ کے بدن پر شدید زخم آئے تھے حضرت حسن مسنع نے سترہ یزیدیوں کو فن نار کیا آپ دشمنوں کی ضروریات کی وجہ سے یعنی دشمنوں نے آپ کو زخمی کیا اور ان ضربوں کی وجہ سے بہوش ہو کر زمین پر گرے یہاں تک کہ آپ گیارہ محرم تک بہوش پڑے رہے یزیدی سپاہ نے سمجھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں لہٰذا انہوں نے کوئی توجہ نہ دی اور وہ اس طرح آپ سے گافل رہے گیارہ محرم کو جب عمر بن سعد کے حکم پر شہدہ کے سروں کو بدنوں سے جدا کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ حسن مسنع نیم جان ہے اسما بن حرجہ سپاہ یزید میں سے ایک تھا اس کی رشتدار یعنی اس کی رشتداری ماں کی وجہ سے حسن مسنع سے بنتی تھی کیونکہ آپ کی والدہ خولہ اس کی رشتدار تھی جب وہ واقعہ سے مطلع ہوا تو اس نے عمر سعد سے اسرار کیا کہ حسن مسنع کو ماف کیا جائے عمر سعد نے اس کی درخواست پر ماف کر دیا اسما بن خارجہ خود حسن مسنع کو کوفے لے گیا تاکہ وہاں ان کا علاج مالجہ کروایا جائے حسن مسنع کوفہ تک مسلسل بے ہوش رہے کوفہ کے نزدیک پہنچ کر آپ کو ہوش آیا تو آپ نے خوف اور وحشت سے اپنی جگہ سے حرکت کی اور گبرا کر پوچھا کہ میرے چچا کہاں ہیں جب آپ پوری طرح ہوش میں آئے اور آپ کو پتہ چلا کہ تمام شہید ہو چکے ہیں تو آپ بہت زیادہ روئے اسما نے ان کا کوفہ میں علاج کروایا جب آپ سے تیاب ہوئے تو اس نے آپ کو مدینہ بیج دیا حاشم معروف حسنی سیرت آئمہ اہلِ بیعت علیہ السلام جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر پچانوے اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کے ایک بیٹے حسن بن حسن ہیں جو حسن مسنع کے نام سے مشہور ہیں یہ اپنے چچا کے ساتھ کربلا میں شریک تھے آپ نہیت بہادری کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے تب لوگوں نے ان کو مقتولین میں شمار کر لیا لیکن جب ان کا سر کاٹنے لگے تو معلوم ہوا کہ وہ اب تک زندہ ہے چنانچہ اسما بنت خاجہ فزاری نے ان کی سفارش کی کیونکہ ان کی ماں ان کی والدہ کے قبیلے سے تھی انہوں نے ان کا علاج کروا دیا یہاں تک کہ ان کے زخم اچھے ہو گئے سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام زوجہ حضرت حسن مسنع ابن امام حسن علیہ السلام سیرت امام حسن حسین علیہ السلام جلد دوم اس میں آپ لکھتے ہیں کہ دنیا کے قابل فخر ترین خواتین میں سے ایک حضرت فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام ہے جو مقام علم و تقویٰ اور زود و فضیلت کی مالک تھی ان مخدومہ نے بھی آغوش ولایت اور سیادت میں پررشب آئی تھی ان کے بارے میں اصحاب الرجال لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سابزادی جناب فاطمہ علیہ السلام ایک جلیل و قدر عظیم الشان اور بلند درجہ خاتون تھی آپ تمام تفاصیل واقعہ کربلا کی شاید تھی ان کی شادی حضرت حسن مسنع سے ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ کردار کفتار و فہم و اقل میں وہ جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ سے مشابت رکھتی تھی آپ قیام اللیل اور سائم النہار معظمہ تھی آپ نے اپنے والد بزرگوار اور اپنے بائی حضرت سید الساجدین علیہ السلام سے بہت سی روایات کی ہیں آپ کے فرزند عبداللہ و ابراہیم اور بیٹی ام جعفر حضرت حسن مسنع کی اولاد تھے حضرت حسن مسنع کربلا میں چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے بے انتہا زخمی ہو کر لاشوں میں دب گئے تھے حضرت حسن مسنع کی شہادت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ نے باقی زندگی مدینت النبی میں گزاری یہاں تک کہ بنی امیہ کے پانچویں خلیفہ عبدالملک نے آپ کو پینتیس سال کی عمر میں زیر دے دی جسے آپ درجہ شہادت پر فائض المرام ہوئے آپ کی قبر جنت البقی کے مشہور قبرستان میں ہے حسن مسنع کا لقب تبا تبا تھا آپ تبا تبای سادات کے ید امجد ہیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کا آپ کی قبر اور خیمہ نصب کرنا آپ کی زوجہ جس طرح کے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام نے آپ کی قبر اور خیمہ نصب کیا اور ایک سال تک آپ نے شہور کی لیے سوگوار رہی دن میں روزہ رکھتی اور رات کو عبادت کر دی سامین حضرت حسن مسنع کی اولاد کے بارے میں اگر بات کی جائے تو عبداللہ محض ابراہیم اور حسن مسلس تین فرزندان گرامی ہیں اور دو بیٹیاں زینب اور ام کلسوں ہیں حضرت حسن مسنع کے فرزند عبداللہ محض کے والد گرامی ابو عبداللہ بن حسن کو عبداللہ محض اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ حسن بن امام حسن ہیں اور والدہ گرامی سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام ہیں اور یہ شکل و صورت کے لحاظ سے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابت رکھتے تھے اور بنی حاشم کے بزرگ افراد میں سے تھے سب سے زیادہ خوبصورت کریم اور سخی تھے مضبوط جسم کے بہادر شجاہ اور مشہور تھے انہیں منصور عباسی ملون نے شہید کیا تھا حضرت محمد بن عبداللہ نفس زکیہ حضرت عبداللہ شاہ غازی بدفون کراچی کے والد بزرگوار ہیں ان کا اسم مبارک محمد بن عبداللہ تھا جن کا لقب نفس زکیہ تھا یہ مدینہ میں ایک سو پینتالیس ہجری میں شہید ہوئے ان کے چھے بیٹے اور پانچ بیٹیاں ہیں آپ کے فرزندان میں عبداللہ علی طاہر ابراہیم حسن جہیہ اور دختران میں ام کلسوم ام سلمہ ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی سرکار ان کا مزار کراچی میں ہے اولاد حسن مسنہ کے تذکرہ آپ نے سنا اور یہی تفصیلات ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد ان کے جن بیٹوں سے چلی لیکنن آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس اعتراض کے بارے میں بھی آپ آگاہ ہو گئے ہوں گے جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ